راجستان کی راجنیتی میں بڑی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے مانا یہ جو رہے کہ آج فرام قریب پانچ بجے آشوک گیلوت کیابنیٹ کی بیٹک بھی کر سکتے ہیں اور اس بیٹک کے دوران ہی ان کے سبھی منتری سطیفہ بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ برا فیر بدل یہاں پر ہو سکتا ہے اس فیر بدل کے دوران کئی اور چیزیں بھی دکھائی دے سکتی ہیں اس سے پہلے تین کیابنیٹ منتریوں نے اپنے پس سے سطیفہ دے دیا ہے لیکن اس کا اعلان انہوں نے خود نہیں کیا بلکہ کانگریس کے ورشنیت آج ماکن کی اور سے منتریوں کے سطیفے کی یہ جوانکاری دی گئی ان تین منتریوں میں سکتہ منتری گوون سنگھ ڈوڈاسرا اور سوارس منتری رگو شرما راجس منتری حریش شودری شامل ہیں مانا یہ جارہا ہے کہ آشو گینوت اور سچین پالٹ کے بیچ جواری سیاسی خیشتان میں ان تینوں کی کرسی چلی گئی ہے بتا دیں کہ راجستان کانگریس کے پرباری ہے جو ماکن بیٹی شام جو بچانک جویپور پہنچے تو صوبے کی سیاست گرم ہو گئی ماکن نے اعلان کیا کہ گیلوت سرکار کے تین منتری سطیفہ دے کر سنگھٹن میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یعنی کہ اب بھی راجستان کانگریس میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے گیلوت اور پائلٹ گٹ اب بھی بٹا ہوا ہے گیلوت ہر بار اپنی سرکار کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ان کے سرکار میں بدلہ آپ دیکھنے کے لئے ملتا ہے اب تین کیابنیٹ منتریوں نے سطیفہ دیا ہے جس کی جانکاری کانگریس کے پرباری راجستان سے آجے ماکن نے دی ہے بیٹی شام اچانک وہ جیپور پہنچے اور تب انہوں نے یہ جانکاری دی اور اس کے بعد سے ہی صوبے کی سیاست جو ہے وہ گرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے رائستان بیورو چیف سندیپ ہمارسا جڑ گئے ہیں سندیپ آخر کار یہ جو راجستان کانگریس میں سیاسی اٹھا پٹک ہے جو آپ سے کھیشتان ہے یہ کب تک چلتا رہے گا رائستان کی جو سیاست کارٹی ٹائم بیلٹ ہے کورونا کا ٹائم تے ہی کانگریس کے اندر جو بھاماتان مطرہ کا بیلٹ گروپ اور گیلٹ خیمہ کو لیکن جو کی ابھی یہ کنتیم کرنے میں آ پہنچ رہا ہے رائستان بیوروالی ازم آتا میں جو ان کے ساتھ بیٹن ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو کانگریس کے کچھ بڑے 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 دکیت منتری ہیں ان کا اسطیفہ بھی توجہ رانسی کو دے دیا ہے اس طرح سے پہلے ہی نو پس جو ہے خالی سے باقی کے اب ملا جئے کونٹل بارہ پس ان کے پاس میں ان کو بھی خالی ہے اور اس طرح میں بتانا چاہوں کہ رات بوان میں انہوں نے ایک آفٹاری انہوں نے ایک انفرمیشن دی دی ہے سندیب یہ جو ستیفہ دیا گیا ہے تین کیابنیٹ منتری دورہ کیا یہ ان کی مجبوری ہے یا واقعی سنگٹھن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ یہ سنگٹھن کے ساتھ میں کام کرنا بھی ان کی ایک بدبوری ہے کہ سنگٹھن میں جو ایک پس ہوتا ہے وہ ایک منتری سے بھی بڑھ کے بڑا پس ہوتا ہے دوسرا یہاں کیونکہ منتری منتر کا نیا بیٹن کرنا ہے تو منتری منتر میں جب تک جو منتریوں کے پاس کھالی نہیں ہوں گی تو دوسرے لوگوں کو محقہ نہیں ملے گا تو یہ ایک رہ تک برابر پڑا ہویا ہے کیونکہ پائلٹ ٹیمے کے بھی بڑے منتری جو ہے جس طرح پہ انہوں نے اسی پاس دیا تھا سندیب لیکن اس سے گیلوت سرکار کو تگڑا جھٹکا لگ سکتا ہے اس کا فائدہ پائلٹ گھڑ کو ہو سکتا ہے کیونکہ دو گھڑ تو بٹے ہوئے یہ ساف ہے کانگریس بھلے ہی چاہے کتنی بھی منائی کر لے اس چیز کی کانگریس بھلے ہی چاہے کتنی بھی بٹے ہوئے ہیں اس کو لے کے سبو سے ہی راہو گاندی اور سوہیا گاندی سے دونوں ہی کہہ میں برابر ملتے رہے ہیں کیونکہ آنے والا دیت سال رات میں دیتان سوا کے چناو ہیں دوسرا ایک چناو میں بھی کانگریس میں بڑت بھی ہے تو کہیں کہ یہ بڑی بیٹر جو ہی ہے ان کی آپس میں آنے والے چناو میں دونوں ہی ملکے دونوں ہی کچھ آپس میں ملکے ہی بلکل سندیپ یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ آج جو گہل اور جو ہیں وہ اپنی کیابنیٹ بیٹھک ایک رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا اس سے اوپر ستر پر بھی کوئی خاص بیٹھک ہو سکتی ہے دلی تک یہ بات پہنچے گی اور دلی سے کیا بیٹھک ایسی کوئی جانکاری ہاں میں بات رہنا چاہم کاجلگی ابھی یہ پچھلے کئی دنوں سے دلی کا گہل اور کی کا دورہ لگا ہے یہ سب ہی جو منتری مندل کا جو نایہ بیٹھان ہو رہا ہے وہ سب کہیں نہ کہیں سیاست میں لگتا ہے جو آلہ کمان کے کہنے سے ہی کیا دا رہا ہے راہستان پروباری آج جو ہاں پورے راہستان کو ریپریجنٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سونیا رانجی اور راہو جانجی کے سیکشن پہ ہی یہ منتری مندل کا بیٹھن کیا دا رہا ہے کیونکہ اسے پہلے کئی واز ٹھیک ہے سندیب آپ کو روپنا چاہوں گی آمید گویل بی جو پی پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آمید جی آخر یہ جو ہو رہا ہے راجستان میں دو گھٹ بٹے ہوئے ہیں دکھاتے نہیں ہیں کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اس پر آپ کی پڑی کیا دیکھیں یہ جو گھٹ بنے ہوئے ہیں یہ راجستان میں کونگریسی سرکار بننے سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور کونگریس سرکار بننے کے بعد میں یہ لڑائی فیلکل جرمیل پر آگئی اور آپ نے دیکھا کہ پچھلی بار سے اس طرح سے بہت سارے ودایق راجستان سے گاہب ہو گئے تھے سرکار نے اپنے ودایقوں کلاب مدد میں جرس کرائے کونگریس کے ودایقوں کو گھوڑا کا گیا بکرا کا گیا پورو مکھے مندری ستین بائلیڈ کے لئے نکارہ شد کا پریوک کیا گیا کوئی کام کا نہیں ہے یہ شد کا پریوک کیا گیا تو پچھلے تین سال سے لگاتار اس کی جو رسہ کسی چل رہی ہے اس کا پرنام راجستان کی جنتہ بھگت رہی ہے یہ منتری مدل بشتار ہوگا اس کے بعد میں کوئی نئی منتری بنیں گے یا نئی منیں گے بین بشے یہ ہے کوئی کی پارٹی اگر ستہ میں آتی ہے تو جنتہ کو کیا رہت دیتی ہے اور سب سے مہتمن بشے یہ ہے کہ راجستان میں جن وادوں کے ساتھ یہ سرکار ستہ میں آئی تھی ان سارے ہی وادوں پر یہ پوری سرکار پوری طرح وفل ہو گئی ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری سرکار بنے گی راہل گاندھی وعدہ کر کے گئے تھے تو آپ کے لئے تو اچھا موقع ہے آپ کے لئے تو اچھا موقع ہے دیکھئے موقع کا وشہ نہیں ہے موقع ایک الگ وشہ ہو گیا مین چیز ہے کہ جنتہ کی کیا پیکشہ ہے آپ یہ دیکھئے دس دن میں کسانوں کا اچھارا کرجا ماف کرنے کا وعدہ کیا ہے کسان ویڈیو بنا کے آتمچہ کر رہے ہیں کہ راہل گاندھی جی نے وعدہ کیا تھا اور اب میریاں پورکی کا نوٹیس آگیا ہے ایسے ویڈیو کسانوں کا آرہا ہے سب سے مہنگا ڈیزل یہاں پر ہے سب سے مہنگی ڈیجلی یہاں پر ہے تو یہ جو سرکار ہے یہ کیا کام کر رہی ہے تو کل ملا کے یہ ان کی آپسی نورا کسٹی ہے جس کا پرینام راجستانی جنتہ بھگت رہی ہے میرا کہنے کا مطلب سے دیئے ہیں اچھا آپ کو صرف راجستان کے جنتہ کی چنتہ ہے اس میں کوئی راجنیتی نہیں ہے ایسا آپ کہہ رہے ہیں نہیں بلکل کوئی راجنیتی نہیں ہے کانگریس کا اندرونی وشہ ہے اندرونی راجنیتی ہے لیکن یہ اس پر سکتا ہے لیکن اس کا سیدھا فائدہ سیدھا فائدہ بھی جن پر کوئی ہوتا ہے چاہے اندرونی ہو چاہے باہر ہی ہو فائدہ بھی جن پر کوئی ہوگا دیکھیں میڈم میں کہہ رہا ہوں ہم ایک وپکش میں ہیں اور سکاراتنک وپکش کی بھومی کا نبا رہے ہیں جنتہ کی مطلب کو سڑک پر لے جا رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ راجستان کی جنتہ کا کچھ بھلا کرو کوئی جنتہ نے کیا اپراج کیا ہے کہ آپ کی سرکار کو بھگت رہی ہے جنتہ ہم آپ یہ دیکھئے تین روڑ پہلے راجستان کے مکھے منتری نے شکشکوں کے سمبان سماروں میں شکشکوں سے پوچھا کہ کیا بھئیہ آپ لوگوں کو پیسے دینے تو نہیں پڑتے نا شکشک سمبان سماروں میں جو شکشک سمبانیت ہونے آئے تھے انہوں نے ایک صور میں کہا کہ ہم پیسے دے کر آپ کی سرکار میں پیسے پوچھنگ کروا رہے ہیں یہی سرکار کی حالت ہے مکھے منتری کے سامنے بھاکتہ شکشک جو سمبانیت ہونے آئے انہوں نے شکار کیا ہے تو پوری سرکار جو ہے بھائی بھتی جاواز اور بچہ جار کیا دار پر چل رہی ہے راجستان میں ٹھیک ہے ہمیں جو شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو یہ سیاسی خشتان جو ہے وہ راجستان میں جو آ رہی ہے جو اسے کہ ابھی بیچے پی پر پرپکتہ ہمارے ساتھ جڑے تو ان کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ ہم اس میں راجنیتی نہیں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ راجستان کی جنتہ جو چاہتی ہے اور پیشنے سالوں سے جو چاہ رہی ہے وہ انہیں ملنا چاہیے حالانکہ بھلے ہی وہ کتنا بھی کہہ لیں کہ اس میں راجنیتی نہیں ہے لیکن فائدہ بیجو پی کو ہمیشہ پہنچتا ہے اور آگے بھی پہنچتا رہے گا اگر کچھ بھی چاہے وہ اندرونی کلا ہو کانگریس کی یا بہاری کچھ ہو فائدہ صرف اور صرف یہاں پر بیجو پی کا ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو ان تینوں ہی جو کیابنیٹ منتری ہے ان کی کرسی چلی گئی ہیں آپ کو تعدے کہ راجستان کانگریس کی پرباری اجو ماکن نی بیٹی شام کو یہ جانکاری دی ہے جس کے بعد سے ایک بار پھر جو دو گھڑ بٹے ہوئے ہیں راجستان میں جاہے وہ گیلاؤت کا ہو یا پھر پائلٹ کا ہو اس میں سیاسی خیشتان چل رہا ہے سیاسی خیشتان چل رہا ہے